دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ اور سوری کماری آدھو کو خطرنا کھراری اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بہت جلد دوبارہ شروع ہونے والا ہے انڈیا آسٹریلیا کے بیچ وشو کفت کا فائنل مقابلہ بی سی سی آئی نے کروڑوں ہندوستانیوں کو دوگنی خوشی دیتے ہوئے فائنل دوبارہ کرانے کا اعلان تکر ڈالا ہے تو آخر کیسے ہندوستان کو ملا ہے انصاب کیسے اب آئی سی سی چھینینے والی ہے آسٹریلیا سے ان کی وشو ویڈیتا کی ٹراپی کب کھلا جائے گا دوبارہ سے انڈیا آسٹریلیا کا فائنل کتنے اوبروک ہوگا یا رومان چک مقابلہ سوشل میڈیا میں وارل اس خبر کو تو ہم آپ کو دکھانے ہی جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوریہ روحید اور ویرات میں کون سب سے خطرنات چھکے لگائے گا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو کا وش شکب آسٹریلیا نے جیت لیا تھا جشن منا کر وہ اپنے دیش بھی لوٹ گئے تھے لیکن اب یہی جیت ان کے لیے گلے کی ہڈی بن چکا ہے جہاں اس وقت سوشل میڈیا میں ایک دعویٰ بہت تیجی سے کیا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا اور انڈیا کی بیچ کا فائنل دوبارہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کی بڑی وجہ آسٹریلیا کی بے ایمانی ہے دراصل فائنل کے اس مقام پر اور ٹریویر سینڈ نے کپتان روحید کا قید چھوڑ دیا تھا روحید شرمان آٹ آؤٹ تھے اور یہ ہے بات جیسے ہی پوری دنیا کو پتہ چلی کروڑ ہندوستانیوں نے جم کر ویدروہ کیا آئی سی سی سے اپیل کرنے سے لے کر آسٹریلیا کے خلاف جم کر نارے باجی ہوئی اور انہیں اپنی گلتی ماننے کو مجبور کیا جانے لگا آخر وہ بھی کیوں نہ ہمارے ساتھ غلط ہوا تھا ایسے میں بیعبات آئی سی سی کے کانوں میں پہنچی تو بی سی سی آئی کی اپیل پر انہوں نے ترنٹ اس کے خلاف جانج بیٹھا دی اور حالی میں وہ جانج ختم ہوئی اور بھارت کے جیت کے ساتھ ہی ایک اور خوشی سبی کے لیے نکل کر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں سب سے بڑی خوشکبری تو یہ ہے کہ آسٹریلیا کو دوشی پایا گیا ہے آئی سی سی کا ایک آفیشل اسٹیٹمنٹ کو بوائرل ہو رہا ہے اس کے حساب سے ملی جانکاری کے مطابق اس میں ساری گلتی ایمپائرز کی بتائی گئی ہے کیونکہ انہوں نے بینا سوچے سمجھے روئی شرمہ کا اوٹ دے دیا تھا اور ان کے وکٹ کو تھرڑ ایمپائر دورے چک بھی نہیں کروائے گیا اس کارڈیز رو ہی تا اوٹ ہوئے اور آسٹریلیا نے یہاں کوئی بھی نیم نہیں توڑا ہے ایسے میں ایمپائر کے خلاب اپنا کیول کڑا ایکشن لینے کا وعدہ آئی سی سی نے بی سی سی آئی سے کیا ہے بلکہ اب تو بی سی سی آئی نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہاں انڈیا اور آسٹریلیا کا فائنل دوبارہ بہت جلد کروانے جا رہی ہے بی سی سی آئی پورے طریقے سے پریشر بنا رہا ہے کہ آسٹریلیا سے ٹراپی چھین کرے مقابلہ دوبارہ کرائے جائے اور اس بار نئے ایمپائرز کے ساتھ یہ فائنل دوبارہ شروع ہو سکے تو آخرگار ان کی محنت رنگ لائی ہے بھارتی فینس کے لئے راحت کی خبر تو یہ ہے کہ چھبیس نومبر کی تاریخ کو بی سی سی آئی آسٹریلیا اور انڈیا کی بیچ کا فائنل کروانے کا پرستاؤ پہلے ہی پاس کر چکی ہے اور بہت جلد کم سے کم سمیں میں ہمیں انڈیا اور آسٹریلیا کی بیچ یہ فائنل مقابلے شروع ہوتے ہی دیکھ سکتا ہے حالکہ اس کا فرسلہ کیول ایک میچ سے نہیں بلکہ تین میچوں کے بندے سیریز کے پرکار سے لیا جائے گا جس کا ایک فائنل میچ پہلے ہی ہو چکا ہے وہیں دوسرا مقابلہ چھبیس نومبر کو کھیل جا سکتا ہے تو اس کی تو پوری امید کی جاری ہے حالکہ یہ اکریہ بہت لمبی بانی جاری ہے لیکن یہ تو نشیت ہی ہو چکا ہے کہ ہمیں انصاب ضرور ملے گا اس کے بعد تیسرا ونڈے مقابلہ بہت جلد آئی اوجید کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے آسٹریلیا اور انڈیا کے بیچ ہونے والی پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کے سیریز پوشپون ہو چکی ہے اور پہلے یہ دو ونڈے میچ کھلے جائیں گے اور جو بھی یہ سیریز اپنے نام کرے گا اسے ورلڈ کپ کا چیمپئن مانا جائے گا جہاں بھارتی کھلاریوں کے پاس بھی موقع رہے گا خود کو ثابت کرنے کا اور آسٹریلیا کو دکھانے کا کہ اصلی ورلڈ کپ کا حق دار کون ہے اور اسے کوئی بھی مس کرنا نہیں چاہے گا یعنی کہ اگر یہ فائنل دوبارہ ہوتا ہے تو یہ پہلی بار سے بھی بڑا ہوگا اور اس با پوری دنیا کے نظر رہنے والی ہے سننے میں یہ بھی آرہا ہے کہ میجوان دیش بھارت کے ہونے کی وجہ سے ٹیم انڈیا کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا آسٹریلیا بیمانی سے ہم سے یہ فائنل میچ جیتی ہے کیا آنڈیا اور آسٹریلیا کا فائنل دوبارہ کرانا چاہیے اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے چینل کو سبسکائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد